بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک پوٹر لے لیا ہے آدھا کپ چینی ایک کپ دودھ بادام پستا آئل اور علاچی لے لیا ہے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ایک پینلی لیا جس میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا دودھ ڈال دوں گی ایک کپ کے جو برابر تھا اور اس کو میں تھوڑا سا گرم ہونے دوں گی گرم ہونے کے بعد اسی سٹیج پر میں اس میں چینی ایڈ کر دوں گی چینی رانے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہ بہت یمی بنتی ہے ٹیسٹی بنتی ہے میں تو اسی طرح سے بناتی ہوں اور یہاں پر اسی سٹیج پر آکے میں نے لہچی بھی ڈال دیا اور سب کو بہت پسند آتے ہیں شاید تو کس کس کو کیوں نہیں پسند آتے ہمارے گھر میں دوسرا بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اسی سٹیج پر آکے میں اس میں ملک پورڈر ایڈ کر دوں گی تھوڑا تھوڑا سا اور ساتھ میں چمچ ہلاتے جائیں گے نہ کہ اس میں لمس کو ہی بنے تو اس کا ہم لوگ کھویا ریڈی کر رہے ہیں تو کھویا کے لیے یہاں پر میں نے زیادہ سے ملک پورڈر کا لیا ہے میں نے زیادہ سے کیونکہ کھویا بنانا ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پر ملک پورڈر لیا ہے سارا میں ایڈ کرنے کے بعد اس سٹیج میں یہاں پر میں بادام جو کٹے ہوئے لیا تھے وہ ایڈ کروں گی اور یہاں پر اسی سٹیج پر آکے میں پستہ بھی ایڈ کر دوں گی چاہیں تو آپ نہ ڈالیں چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ اپنی مرتی ہے تو یہاں پر میں اس کو اچھی طریقے سے پکاؤں گی ابھی بھی اور چاہیں تو یہاں پر کوئی لمس بن گیا تو آپ اس کو چمچ کی مدد سے ہتم بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں اچھے طریقے سے پکاتی چاہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کھویا سا ریڈی ہو گیا اب یہاں پر میں نے دو کلو دودھ لیا ہے اور چینی لیا ہے تھوڑی سی اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا بنی کر لیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کی اب ہم لوگ وہ بنائیں گے گریوی اور یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے پین کو اچھے تک سے ہم گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد اس میں میں دودھ ایڈ کر دوں گی تو یہ بہت مزید کے بنتی ہے بہت تیسٹی بنتی ہے آپ سب ضرور اس کو ڈرائے کریے گا اور یہاں پہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے اور دودھ اور میڈے کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ اچھے تک سے مکس کر دیں گا اور اس کے بیچ میں میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو بھی پرست کریں تاکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے ملتا رہے اور چینی بھی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگوں نے پکانا ہے گاڑی فوم جب تکر یہ گاڑی شیپ نہ آجائے اس کی اس کو پکاتے پکاتے ہلکی ہلکی آنچ پر ہم لوگوں نے رکھا ہے اوپر سے تھوڑا سا کر کر ہم اس کو ڈالیں کیونکہ ہم لوگ نے اس کو تھوڑا سا ٹھک کرنا ہے تو یہ دیکھیں جب تکر یہ گھارہ ہو جائے گا اب تکر ہم اس کو پکاتے جائیں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھارہ ہونے شروع ہو گئے بلبلے بڑھنے لگ گئے ہیں تو یہاں پر یہ بہت زبردست سی خوشبو آ رہی ہے مجھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے بریڈ کی پیس لے لیا سلائسیز اب اس کے ہم لوگ کنارے کاٹ دیں گے تو اسی طرح سے میں سب کے پیسیز کے کنارے کاٹنے کے بعد ایک پین لے لیا ہے پین میں آل ڈالنے کے بعد اس کو اچھی دیکھیں سے ہم لوگ فرائی کر لیں گے لائٹ برون کلر یعنی کے دے دیں گے ہم لوگ سلائسیز پر شاہی ٹکڑے ہمیں تو بریڈ کا ہی زیادہ یعنی کے کام ہے اور یہ بہت جمی بنتے ہیں چاہے تو آپ پیکٹ والے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں گھر میں بناتی ہوں تو اس کے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگوں نے گریس کر لیا آنچ ہم لوگوں نے میڈیم رکھی ہے تاکہ تیز آن پہ یہ جل سکتے ہیں تو اس طرح ہم لوگوں نے لائٹ سا برون کلر دے دیں گے کرسپی سا اور یہاں پہ ایک میں نے ڈیش لے لی ہے جس میں میں نے جن سے پہلے میں نے جو کھویا بنایا تھا کھویا کا بیٹر وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اس کے بعد پہ اس کو سلائسیز ایڈ ڈھالوں گی اس میں اور یہ بہت مزی کے بنتے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہوں کہ یہ نئی ڈیفرنٹ ریسپی ہیں میں اسی طرح بناتی ہوں اور سب کو بہت پسند ہے آپ سب بھی ضروری اس ریسپی کو ٹرائے کرے گا اور فیڈ بیک دے گا چینل کو لائک کرے گا سبسکرائب کرے گا شیئر کرے گا اور بیل ایکن کو بھی پرس کرے گا اس سے آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور یہاں پہ اسی طرح بس ہم لوگوں نے لیئر سے لگاتی رہنی ہے اور پھر سے میں نے یہاں پر کھویا گا وہ جو ڈالا تھا بیٹر وہ آئٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے وہ ریڈی کیا تھا وہ بھی آئٹ کر دیا ہے میں نے اس اسی طرح اس پیس میں آکے ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے تاکہ جو سلائسیز ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈوب جائیں اور یہاں پہ اس کے اوپر سے پھر سے بادام کی گانش کروں گی میں اور اس کو اچھے طریقے سے سارا میں نے اس کے اوپر بیٹر سارا ڈال دیا کھوئے گا اور چاہتا اگر آپ یہ نہیں بنا سکتے تو کنڈیکس مل جن سا ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں اور اس سے بھی یہ بہت مزیقے بنتے ہیں لیکن مجھے گرمے بنانا اچھا لگا تو میں نے اس لئے اس کو گرمے ہی بنایا تو جو میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں بیٹر اپر تیار کھتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر اور دوبارہ سے اوپر جو میں نے کھویا بنایا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور یمی سا مزیدار سا اس کو تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد ایک دو گھنڈے کے بعد آپ اس کو ڈی شورٹ کریں اور سب کو پیش کریں اور یقیناً سب کو بہت پسند آئے گی رسپی اور سب بہت اس کو پسند کریں گے لائک بھی کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر میں نے تو حضرت چاندی کا ورک بھی لگا دیا اور بزام اور پسٹے کی اوپر سے گانش کر دی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاہی ٹکڑا نہیں یہ کھیڑ لگ رہی ہے کوئی اور یہاں فرنی لگ رہی ہے تو یہ بہت مزیدار ٹیسٹی یمی بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گا میں نے دو گھنڈے کے بعد اس کو فیش سے باہر نکالا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی یہ کیسے بنے ہیں تو اس کو میں نے سلائس کو نکال لیا اور یہ دیکھیں ٹھنڈ ہونے کے بعد کس فوں میں اور شیب میں یہ آ گیا اور یہ بہت مزیدار بندے ہیں آپ تب ضرور اس کو ٹرائی کرے گا اور مجھے فیڈبیک دے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگے تو پلیس لائک کریے گا چانلہ پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرے گا انشاءاللہ کل ملوں گے ایک نئی رسپی کے ساتھ اور ایک نئی دن کے ساتھ تاپنا کل مجھے دعا میں آدھ رکھے گا اللہ